بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم بری عادتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیسے بیڈ حیبٹس کو کوٹ کر سکتے ہیں اور وہ بری عادت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے شراب کی ہو سکتی ہے چرس کی ہو سکتی ہے سگرٹ کی ہو سکتی ہے نسوار کی ہو سکتی ہے کسی انسان کی ہو سکتی ہے گندی فلموں کی ہو سکتی ہے خودلذتی کی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی بیڈ حیبٹ ہو سکتی ہے اس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اور کیسے اپنی جان اس سے چھوڑا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا اس کا فارمولیہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا مکینیزم کیا ہے یہ کس مکینیزم پر کام کرتی ہے یہ کس میتھولوجی پر کام کرتی ہے کس بیکنڈ یہ کس لوجکس پر کام کرتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ عادی بنانے والے فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو جس چیز کو آپ بہت زیادہ اپنے قریب رکھتے ہیں اس چیز کے آپ کو بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو عادت کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ چیز کتنی تو ایزی ٹو ایکسس ہے اور دوسری چیز اس کے ساتھ جڑا ہوا مزہ مزہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اگر وہ چیز ہمارے پاس ہوگی تو ہم فوراں سے پہلے اس چیز کو پکڑیں گے اور اپنے دماغ کے اس میسیج کے اوپر ایز ایٹیز ہی کام کردیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائنڈ ہمارا رییکٹ نہ کرے اس کو ریسپاؤنڈ کرے مطلب اس پہ ایک چیک ضرور لگائے تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اپنے آپ سے دور کرنا پڑے گا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں فرض کریں موسٹ آف در ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کوئی گندی فلم دیکھنے کو کسی سے گندی باتیں کرنے کو آج کل یہ بڑا چل پڑا ہے کہ فون پہ آپ کسی سے بھی گندی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں فرض کریں اگر میرا فون یہاں ہے میں نے فون اٹھایا اور میری کوئی گل فرنڈ ہے اللہ نہ کرے گا بھی ایسا ہو اور میری کوئی گل فرنڈ ہے اور میں نے اس کو کال کی ہے اور ہم دونوں جو ہیں وہ گندی باتیں کرنا شروع ہو گئے لیکن اگر میرا فون یہ یہاں کی بجائے دوسرے کمرے میں ہو یا کسی تیسرے کمرے میں ہو تو میں کوشش یہی ہوگی کہ اگر میرا دل کرے گا بھی تو میں اس کو جلدی نہ پکڑوں اور اس سے بھی اچھا ہوگا کہ اگر میں اس لڑکی کا ووٹس ایپ نمبر جو بھی ہے ڈیلیٹ کر دوں لیکن اس سب ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی میرا دماغ بار بار مجھے کہے گا کہ مجھے اس چیز کو کرنا ہے تو دو چیزیں اس میں سے مجھے کرنی پڑیں گی ایک چیز تو یہ فون یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا پڑے گا اور دوسری چیز جو میرے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ مجھے اس کے نقصانات اپنے دماغ کو دکھانے پڑیں گے یہ تو ان لوگ کے لیے ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فون پہ یا تو گندی باتیں کرتے ہیں یا گندی چیزیں دیکھتے ہیں دیکھیں کانشیس لی آپ نے جو آپ کو اس چیز میں مزا آ رہا ہے نا اس کو اس چیز کی سزا کے ساتھ جوڑنا ہے دیکھیں موسٹ آ در ٹائم مرد جو حضرات جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ عورت کے بارے میں جو ہے وہ خیالات کا سلسلہ زیادہ چلتا ہے وہ عورت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بوسٹ آ در ٹائم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات شادی شدہ مرد جو ہوتے ہیں وہ جلدی عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن جو انجام کا امیج ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو مزے کا امیج ہوتا ہے جو وقتی لذت کا امیج ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اگر میں آپ کو اپنی سلف ایک چیز بتاؤں تو میں نے خود کو کیسے زنا سے روکا میں نے خود کو کیسے زنا سے باز رکھا میرے مائنڈ میں ایک امیج ہے فرض کریں اگر میں کسی عورت کے پاس جاؤں گا اس عورت کے پاس جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ابھی میں اپنی آنکھوں میں اگر دیکھو تو وہ عورت سے فارغ ہو کے میں آخرت میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہ میں خود کو جلتا ہوا دیکھتا ہوں آگ میں تو یہ جو جلنے کی آگ ہے یہ مجھے ڈرا دیتی ہے یہ مجھے میری اس لذت کو سزا میں بدل دیتی ہے یہ میرے مزا کو سزا کر دیتی ہے سو یہ چیز ہمیں سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر ہم مزا کو سزا کر دیں گے تو مائنڈ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا کہ جس میں اس کو سزا ملے یہ ہمیں سزا سے بچانے کے لیے بنایا گیا نا لیکن ابھی کانشیسلی اس کو مزا بڑا اٹرک کر رہا ہے سزا نہیں اٹرک کر رہی ہم نے کانشیسلی مزا کو سزا کر دینا ہے اور جو سزا ہے وہ تو اس سے تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اب یہی چیز ہم نسوار میں کرتے ہیں کہ جو لوگ نسوار کرتے ہیں نسوار زیادہ یوز کرتے ہیں اگر آپ ان لوگ کو اٹھا کر دیکھ لیں ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا ہوگا ان کی جیب میں نسوار کا پیکٹ ہوگا نسوار کا پیکٹ ہوگا وہ نکالیں گے نسوار رکھیں گے اور کہیں گے جی نسوار چھوڑنی ہے ایسے نسوار نہیں چھوٹے گی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نسوار نکالیں اپنی جیب سے اور نسوار آپ نے hard to access کر دینی ہے کہ یہ مشکل ہو جائے آپ کی جیب میں جو ہے وہ نسوار نہ ہو آپ نے جب بھی نسوار لینی ہے آپ نے کسی فلان دکاندار کے پاس جانا جو دور ترین ہے اس کے پاس جانا ہے ایک چھٹکی نسوار لینی ہے اور اس کوشش کریں کہ ایک چھٹکی نسوار میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اب آپ اس کو رکھیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا یقین کریں نہیں مزہ آئے گا کیونکہ وہ نسوار آپ کو مزہ نہیں دے گی دو چیزیں ہوگی نا ایک تو ہارڈ ٹو ایکسس ہوگی اور دوسری چیز مزہ نہیں اب وہ آپ کو سزا دے رہی ہے تو آپ بار بار نہیں پینگے آپ بار بار اس کو نہیں کھائیں گے تو اب جب آپ نے نسوار کا استعمال کرنا تو سب سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا میری نسوار میں نمک ہے اگر آپ کی نسوار میں نمک ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ سزا دینے والی ہے مزہ نہیں دینے والی ایک بار کریں گے آپ دو بار کریں گے تین بار کریں گے انفرشنٹلی آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہی چیز آپ نے سگرٹ کی بیڈ حیبٹ میں کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ سگرٹ کی ڈبی اپنی پاکٹ میں جو ہوا سجا کے رکھتے ہیں میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کیسز خرید رکھے ہیں سگرٹیں ایسے اندر لگا کے رکھیں ہیں ایسے کیس کھولتے ہیں پتہ نہیں کوئی جو بہت بڑا میں کہتا ہوں تیس ماہ مدد کو تیر مارنے لگے ہیں پولیس اپنا بھی خیال کرو اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال کرو آپ نے بھی جب بھی سگرٹ خریدنا ہے اے خریدنا ہے اور جب آپ نے سگرٹ خریدنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آدھا وہیں توڑ کے پھینک دیں ایک دو بار جب آپ کے سگرٹ کا نقصان ہوگا آپ کو ذرا تھوڑا سا دل کو ہوگا اور وہ چیز اتنا انجوائے نہیں کرائے گی جتنا وہ کروا رہی ہے تو انجوائیمنٹ جب ختم ہو جائے گی مزہ جب ختم ہو جائے گا تو سزا آ جائے گی پھر وہ چیز آپ کو اتنی اٹریکٹ نہیں کرے گی تو اٹریکشن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی سزا جوڑ دیں اب اسی طرح کی ایک مثال ہے گل فرینڈز کے سلسلے میں کہ موسٹ آ دا ٹائم لوگ گل فرینڈز کے چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں گل فرینڈز بنائی نہیں ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑ پا رہے ہمیں بھی پتا ہے وہ غلط ہے ہمیں بھی پتا ہے وہ لڑکی لڑکا ہمارا استعمال کر رہا ہے پھر بھی ہم استعمال ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا کریں ہارٹ ٹو ایکسیس کر دیں نمبر ڈلیٹس کر دیں ووٹس اپ ڈلیٹ کر دیں سارا کچھ اس کا ڈلیٹ کر دیں ہارٹ ٹو ایکسیس ہو گیا اب اس پہ ڈیٹل ویڈیو میری بنی ہوئی ہے ہارٹ ٹو فگٹ سمون وہ بھی میں انڈ سکرین پہ لگا دوں گا ہارٹ ٹو ایکسیس کر دیں دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ جو لمحے گزارے ہیں وہ مزہ نہیں دیئے آپ کو سزا کر دیں کہ یہ مجھے کوئی مزہ نہیں ہے یار وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے میرا اللہ ہی نراز ہوا جو کچھ اس کے نقصانات آپ کے اندر ذہن میں ہیں وہ سارے اپنے آپ کو کانشیسلی کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے ایک دن کہیں گے دو دن کہیں گے تین دن کہیں گے چار دن کہیں گے لگاتار اکیس دن تو کم از کم کہیں اس کے بعد آپ کو ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے اور ایسا نہیں کہ یاد آئی تو فوراں ویٹس اپ انسٹال کر کے اس کو میسیج کر دیا اور مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے پھر تو وہ آپ پہ اور چرہائی کرے گا پھر تو وہ آپ کو اور استعمال کرے گا سو کانشیسلی کہتے رہنا ہے بی سٹینڈ سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ ہو کے ایک فیصلہ کر کے اپنے کہنا ہے کہ یار نہیں بس انف از انف یہ مجھے اب نہیں کرنا مجھے اس طرف اب نہیں جانا یہ میرے لئے بربادی ہے اور جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اب جو بھی چیز آپ غلط کر رہے ہیں جو بھی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے آپ کے پاس اس کے نقصانات کی ایک لسٹ ہونا بڑا ضروری ہے مائنڈ کو پتا ہو کہ یار اس کا یہ یہ نقصانات ہے آپ نے نقصانات کو زیادہ دیکھنا ہے وقتی فائدے کو کم سے کم دیکھنا ہے جب آپ یہ چیز کریں گے تو کونشیسلی مائنڈ دیکھتا رہے گا ایکسپیرینسز سے سیکھتا رہے گا جب آپ نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا دوسری دفعہ کیا تیسری دفعہ کیا وہ ایکسپیرینسز بڑھتے رہیں گے اور آپ جب کونشیسلی بار بار نقصانات دکھاتے رہیں گے تو دماغ جو ہے وہ نقصانات دیکھے گا اس کے فائدے نہیں دیکھے گا وقتی لذت نہیں دیکھے گا پھر کوئی بھی چیز جو آپ نے نیو اڈاپٹ کرنی ہے نئی ہیبٹ جو آپ نے اپنانی ہے اس کو اپنے نزدیک کر دیں اور جو ہیبٹ آپ نے چھوڑنی ہے اس کو اپنے سے دور کر دیں پہلی چیز ہارٹ ٹو ایکسیس کر دیں دوسری چیز مزہ کو سزا کر دیں یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے کونشیسلی تیسری چیز آپ نے اس کے نقصانات بہت زیادہ پڑھنے ہیں اس کے نقصانات آپ کو زیادہ ہوں وہ روز پڑھنے ہیں چوتھی چیز اس کے نقصانات آپ جگہ جگہ پہ پلیس کریں کہ یار جیسے فرض کریں میں یہاں بیٹھا ہوں میرے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے آج کے دن میں کیا کیا کچھ کرنا ہے تو میں نے اس کو اپنے ایک جو رکھا ہوا ہے نا جو ایک سائن بورڈ ہے میرا اس سائن بورڈ پہ میں نے وہاں لگا کے رکھا ہوا اب یہی چیز میرے لیپ ٹوپ پہ بھی ہوگی اپنے آپ کو ڈرائیں کہ یار یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا جیسے بچے کو ڈراتے ہیں نا آپ بلی آجے کی سو جاؤ تو وہ سو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو نا وہ آپ کا مائنڈ ڈر کی امیج کو پکڑ لے گا اور اس کو چھوڑنا شروع کر دے گا الدو کہ ڈر کا امیج آپ نے بہت زیادہ اپنے اندر نہیں بٹھا نا لیکن اس چیز کو نکالنے کے لیے یہ ڈر کا ہونا بڑا ضروری ہے اپنے ساتھ ہونے والے ہر برے انسیڈنس کو اس بری عادت کے ساتھ جوڑ دیں مائنڈ جو ہے نا وہ اسوسییشنز پہ کام کرتا ہے وہ ڈرتا ہے پھر کہ فرض کریں میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات ہوتا تھا ہوں فرض کریں آپ نے ایک دن سگرٹ پی اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کا راستہ میں پیٹرل ہو گیا ختم اب آپ نے کیا کرنا ہے کانشیسلی اپنے آپ سے کہنا یار میں نے سگرٹ پی تھی نا تو اس سگرٹ کی وجہ سے میرے دماغ میں تھا کہ مجھے سگرٹ پی نہیں ہے تو میں سگرٹ کو یاد رکھا اور میں نے پیٹرل ڈالوانا بھول گیا اور میں پیٹرل ڈالوانا بھول گیا اب اگلے دن پھر کیا ہوا آپ نے پھر سگرٹ پی آفیس جانے سے پہلے اور راستے میں آپ کا پیٹرل ختم ہو گیا اب بتائیں آپ کا مائنڈ کیا سوچے گا آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا کہ آپ نے پلان کر لینا ہے کہ یار میں نے آفیس جانے سے پہلے سگرٹ نہیں پینی ہر بری چیز کے ساتھ اس بری عادت کو جوڑ دیں کہ یار میں اگر یہ برا میرے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس بری عادت کی وجہ سے ہوا ہے اور جس دن آپ کے اندر اللہ تعالی نے حمد دی طاقت دی آپ نے چھوڑی وہ عادت اور جس دن اس دن جو جو اچھا ہوا آپ نے اس بری عادت کی وجہ سے کہہ دینا ہے کہ یار یہ میں نے بری عادت چھوڑ دی اب میرا دماغ ٹھیک سے کام کر رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس چیز کو سمجھو یار یہ بڑی کمال کی چیز ہے تھوڑا ٹائم لے گی آپ کو سمجھ آنے میں آپ نے ایک دن سگرٹ چھوڑ دی اس دن آپ نے اگر تین وقت کھانا بھی کھایا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا آپ نے کہنا یار ما شاء اللہ ترہ شکر ہے میں نے تین وقت کھانا کھایا اور یہ صرف اس سگرٹ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے نیند اچھی ہوئی اچھا یہ اس سگرٹ چھوڑنے کی وجہ سے ہے پانی زدہ پیا اچھا یہ اس سگرٹ چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور خود ویسے ہی اپنے آپ سے کہنا ہے کہ اللہ ترہ شکر ہے ایک دن میں نے سگرٹ چھوڑ دی آپ جتنا کونشیسلی اپنے آپ کو فائدے دکھاتے رہیں گے مائنڈ اس کے خود بخود ہی آپ کو اس بری عادت سے نیچے لاتا رہے گا مائنڈ لالچ پہ کام کرتا ہے اس سے آپ اس کو فائدہ میر رہا ہے آپ جو دکھا رہے تھے وہ وقتی فائدہ تھا وہ وقتی فائدہ تھا اب یہ پرولانگ ایک فائدہ میر رہا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے ابھی بھی فائدہ ہے اور بعد کا بھی فائدہ ہے تو جب اس جو ہے نا وہ آپ اس فارمولے پہ کام کریں گے یہ فارمولہ ویدین اڈیز آپ کو عمل کرے گا اور آپ حیران ہو جائے گے کہ اس کے اتنے گریٹ ریزلٹس انسان کو ملتے ہیں کہ میں نے میں نے خود دیکھا ہے اس کو ٹرائے کر کے اس کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر کے کہ بری چیز کو آپ بری چیز کے ساتھ جوڑ دیں اور جب اس کو چھوڑے اچھی چیز کے ساتھ جوڑ دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ چیز میں کس طرف جا رہا ہوں عزمانہ ضرور ہے آپ نے یہ گارنٹی کے ساتھ ہے یہ فارمولہ ہنڈرین ٹین پرشن کام کرتا ہے بہت سے لوگوں پہ لگایا اب بات کرتے ہیں بیک اینڈ پہ مائنڈ میں جو ویولز بن گئے ہیں ان کو کیسے ریپلیس کیا جائے ان کے ساتھ اندر ڈر کا ایمیج کیسے ڈالا جائے اس کے نقصانات کا ایمیج کیسے ڈالا جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے کیا کیا نقصانات مجھے ملیں گے ٹھیک ہے جب ہم کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اس کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نقصان تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ سگرٹ پی رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ ڈبی پہ دیکھا اس کے تو کینسر کی تصویر بنی ہے تو وہ آپ کو کینسر سے زیادہ وہ سگرٹ اٹریک کر رہا لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کو ڈبی بھی نہ دیکھنی پڑے اور دماغ میں جب سگرٹ کا خیال آئے اسی وقت وہ کینسر کا خیال بھی آ جائے کہ یار یہ تو کینسر کرتی ہے یار یہ تو یہ بیماری کرتی ہے یار یہ تو یہ بیماری کرتی ہے بھائی اس بیماری کو دور کرو اسی طرح نسوار میں ہو اسی طرح زنا میں ہو اسی طرح گندی فلموں میں ہو اسی طرح کا آپ کسی بھی غلط کام کے ساتھ جوڑ دیں تو بتائیں آپ غلط کام کریں گے نہیں کریں گے کسی صورت نہیں آپ کریں گے دماغ میں نا اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اور برے انسان میں تمیز کیا ہوتے ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے وہ جب کوئی برا کام کرنے کا سوچتا ہے اس کے دماغ میں سب سے پہلا جو امیج آتا ہے کہ میں یہ برا کام کروں گا مجھے اللہ اس کے بدلے میں سزا دے گا کیونکہ اس کے اندر جو سزا کا ڈر ہے نا وہ زیادہ ہے آپ کے اندر بھی اگر نقصانات کا ڈر زیادہ ہوگا نا تو آپ کبھی بھی اس کو اس طرح نہیں کریں گے تو اس کے لئے بڑی سمپل سی ویڈیولائزیشنز ہے بڑی سمپل سی ویڈیولائزیشن ہے فرض کریں آپ جس بھی طرح کا جو بھی کر رہے ہیں اس کے لئے سپیسیفکلی ایک ویڈیولائزیشن ہے کہ آپ نے اس مزے کے امیج کے ساتھ آپ نے ڈر کا امیج جوڑ دینا ہے کہ جب آپ نے وہ کام کر لیا پھر اس کے بعد آپ کو اس کی سزا کیا ملے گی آپ نے اس سزا کی امیج کو بار 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 سوچتے رہنا ہے وہ سزا کا امیج بڑا ہوتا جائے گا اس مزے کا امیج چھوٹا ہوتا جائے گا اور وہ مزے کا امیج جب چھوٹا جائے گا تو آپ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ دماغ وہ کام نہیں کرتا جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے آئی ٹھنک سو کہ یہ چیزیں کافی رہیں گی آپ کے لئے کہ اگر آپ ان باتوں کے عمل کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑنے میں کافی ہیلپ کرے گی اب ویولائزیشن کی طرف چلتے ہیں سمپلی ویولائزیشنز کے لئے آپ اپنی آنکھیں بند کریں ناکھ سے سانس لیں ناکھ سے چھوڑیں جو بھی بڑی عادت ہے جو بھی آپ کی بڑی عادت ہے اب اس کو آپ کر چکے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ وہ کام کر چکے ہیں اب اس کام کو کرنے کے بعد آپ کو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے لئے آپ کے نقصانات کی لسٹ ہونا بڑا ضروری ہے وہ سارے نقصانات آپ کو مل رہے ہیں مل رہے ہیں آپ خود کو درد میں وحسوس کریں آپ خود کو اس تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں اگر آپ زنا کریں گے تو کیا سزا ہے اس کی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نسوار کھائیں گے تو نسوار کے بعد کی آفٹر ایفیکس کیا ہے سائیڈ ایفیکس کیا ہے اس کے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سگرٹ کے کون سے ہیں گندی باتوں کے کون سے ہیں گندی فلموں کے کون سے ہیں خودلزتی کے کون سے ہیں یہ سارے آپ دیکھیں کہ یہ سب فیوچر میں میرے ساتھ ہونے والا ہے اگر میں نے ابھی اکل نہیں کی تو دن میں ایک سے دو بار یہ ویجولائزیشنز کریں اب آپ تھوڑا سا دھر جائیں گے آنکھیں کھولیں آپ دیکھیں آپ کے اندر ایک دھر کا لیول ہوگا آپ توبہ کر لیں گے یہ توبہ وقتی ہے دوست یہ وقتی ہے یاد رکھنا جب تک اس کو لیگولر نہیں نہیں کرو گے جب تک اس کو دیلی بسنس میں نہیں کرو گے اپنے اندر جب تک اس چیز کو اپنے اندر نہیں جانے دو گے اس کو اپنی عادتوں میں نہیں جانے دو گے موٹیویشن ویل پاور ایک حد تک کام کرتے ہیں اس کے بعد جو چیز آپ کی صحیح ریگولر لی بسنس پہ چلتی ہے وہ آپ کی عادت ہوتی ہے آپ جس طرح کی عادت اپنی بنا لیں گے مائنڈ کو ایزی ہوگا وہ کام کرنا تو اپنی عادت بنا لیں کہ جب جو برا کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو آفٹر ایفیکس اس کے کیا ملیں گے سائیڈ ایفیکس آپ کو کیا ملیں گے یہ کانشیسلی اور سب کانشیسلی آپ کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی بری عادت ویدین ای ڈیز قوٹ کر سکتے ہیں ویدین ای ڈیز اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں پر امپلیمنٹ کی ہے اپنے آپ پہ کی ہے لوگوں پہ کی ہے تب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ویڈیو کا اتتام یہیں کرتے ہیں باقی اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا کوشش کیجئے گا کہ اگر یہ ویڈیوز آپ شیئر کر سکیں اگر نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں آگا ہوتا ہے کوئی بات نہیں اپنا بہت خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ